سلام علیکم ناظرین جی بالکل عمران خان نے یہ کہا ہے کہ وہ دو بڑے انیشیٹیوز لینے جا رہے ہیں جس میں کہ ایک پرائم منسٹر ٹائگر فورس جو ہے وولنٹر فورس وہ بنانے جا رہے ہیں وولنٹر ٹائگر فورس اس کا نام ہوگا اور ایک وہ بنانے جا رہے ہیں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو کہ کرونا کے حوالے سے ہوگا اور اوورسیز پاکستانیوں سے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وہاں پہ پیسے بھیجیں اس حوالے سے جو ہے مختلف جگہوں پر باتشیت چل رہی تھی تجیہ نگار اور بہت سے انکر پرسنز جو ہے حکومتی عرقین سے یہ پوچھتے رہے کہ آخر یہ کیا میکنزم ہے اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پیسہ بھیجیں گے ان کو ایک مخصوص مدد تک رکھا جائے گا ریزروز میں اور ابھی اس پر مزید بحث چلنی ہے کہ وہ پیسہ جب آئے گا تو اس کا ان کو خاص بینیفٹ دیا جائے گا اور اس سے پاکستان میں ڈالر کا جو فلو اس وقت جو آؤٹ ف سلو ہو رہا ہے ڈالر یہاں سے جا رہا ہے ڈالر قیمت میں بزرافہ ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور پاکستان جو ہے ان حالات میں کابو پاتے ہوئے اپنی کرنسی کو بھی بحال رکھ سکتا ہے